اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے ہر عمل پر بہترین بدلہ چاہتا ہے ہر کام پر بہترین انعام چاہتا ہے ریٹرن میکسیمم ہو یہ بندے کی فطرت ہے اس لئے کام کاروبار میں دیکھیں بزنسمن وہاں انویسٹ کرتا ہے جہاں ریٹرن زیادہ ہوتی ہے ذرا کسی پروجیکٹ کی بات ہو پہلا قیسٹن پوچھتا ہے پی بیک پیریڈ کیا ہے پیسہ زیادہ کہاں سے آئے گا تو یہ دنیا ہو یا دین ہو ہر انسان کی فطرت اب دین کے معاملے میں انسان اللہ رب العزت سے سب سے بڑا انعام کیا مانگ سکتا ہے جنت کا محل مانگے جنت کی کوئی اور نعمتیں مانگے دنیا کی نعمتیں مانگے کنسفٹ تو کلیر ہونا چاہیے نا کہ مانگے تو کیا مانگے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا انعام جو بندے کو اللہ کی طرف سے مل سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب ہے وہ اللہ رب العزت کا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے مقرب بندوں میں شامل پرمائے قرآن مجید سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ جب فیرون نے جادوگروں کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ گئے تو انہوں نے ایک پوچھا کہ اگر ہم اس مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو کیا انعام ملے گا تو فیرون نے اس وقت ان کو کہا انکم ازل من المقربی انعام یہ ملے گا تو میرے مقرب بن جاؤ گے تو اللہ کا مقرب بن جانا یہ بہت بڑا انعام ہے تو ذہن میں ایک دوسرا question پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب کیسے بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گذرکوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ایک ایک چیز کو سپیل آؤٹ کر کے بتا دیا کھول کھول کے سمجھا دیا جیسے ایک مکان کی مندل سے دوسری مندل پر جانا ہو تو سیڑھییں نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک ایک سٹپ چڑھتے جائیں آپ اوپر کی مندل پر پہنچیں گے انہوں نے بھی اسی طرح ایک ایک قدم جو اٹھنا ہے اس کے بارے میں تفصیل بتا دی کہ یہ سٹپس ہیں اگر یہ سٹپس تم لے لو تو تم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے تو بات تو بڑی اہم بن گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کیسے بن سکتے ہیں اس کی ابتدا سنیے کہ جس انسان کے اندر بھی عدب ہوتا ہے وہ انسان حقیقت میں بانصیب ہوتا ہے آپ نے سنا ہے نا باعدب بانصیب اور بے عدب بے نصیب تو بندے کی نصیب ہی کھلتے ہیں عدب سے یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا عدب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرے کتاب اللہ کا عدب کرے بیت اللہ کا عدب کرے شائر اللہ کا عدب کرے اولیاء اللہ کا عدب کرے اپنے والدین کا عدب کرے استاد کا عدب کرے عدب سے ہی کام آگے بڑھتا ہے اس لئے کہنے والے نے کہا اے دوستو اپنے نفس کو عدب سکھاؤ اس لیے کہ عشق کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے عدب ہی ستے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی میرے رب نے مجھے عدب سکھایا اور بہترین عدب سکھایا گویا عدب ایسی نعمت ہے جو پروردگار عالم خود بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو عدب اللہ رب العزت نے سکھایا پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا اور یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے عدب سیکھیں اس لیے کہ اس عدب کی وجہ سے آگے منزلیں تیہ ہوگی کوئی آدمی اگر یہ پوچھے کہ جی عدب کہاں سے آگیا تو دیکھئے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں جوتے باہر اتارتے ہیں نا مسجد میں کیوں نہیں لاتے ہیں اس لیے کہ یہ اس پروردگار عالم کا گھر ہے اور اس کے گھر کو صاف پاک رکھنا چاہیے تو جوتوں کے ساتھ اس گھر کے اندر آنا اس گھر کے عدب کے خلاف اب دیکھیں قرآن عظیم و شان اللہ تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک درخت میں سے آگ کے شولے کی طرح نور نکل رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں داخل ہونے لگے اللہ تعالی نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ جوتے اتار دیجئے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا آپ ایک مقدس وادی تُوَا میں ہیں معلوم ہوا کہ کسی جگہ کا کوئی عدب تھا جو جوتے پیچھے اتروائے تو اگر اس جگہ پر ایک مرتبہ تجلی پڑی تو وقت کے پیغمبر اسلام کو جوتے اتارنے پڑے مسجد میں تو اللہ کی ہر وقت تجلی پڑھ رہی ہوتی یہ تو گھر ہی اللہ کا ہے اس لئے ہم بھی جوتے مسجد سے باہر اتار کے آتے ہیں ایک مرتبہ حضرت مفتی کی فائط اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے تو جس کو تفسیر کے ساتھ ذوق تھا اس نے کہا جی بڑے مفسر اچھے تھے جن کو حدیث کے ساتھ ذوق تھا ان کا بڑے محدث تھے جن کو شیر و شائری سے دلچسپی تھی انہوں نے کہا دی ان کے اشار بہت ہی اچھے ہیں کلام والا ہے حضرت خاموش رہے تھوڑے دیکھ بعد اس بچے نے پوچھا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے تو انور تو مفتی کی فائط اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی کوئسٹن خود حضرت کشمیری سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ انور شاہ کشمیری بنے کیسے تو علامہ صاحب نے جواب دیا کہ میں اپنی کتابوں کے عدب کی وجہ سے اس مرتبے پر پہنچا جس پر تم مجھے دیکھ رہے ہیں ان کا جی کتابوں کا تھا اس قادوں کا تو سنا ہوا ہے بڑوں کا تو سنا ہوا ہے کتابوں کا کیا فرمانے لگیں کہ میں کتابیں رکھنے بھی ان کے درجات کا خیال رکھتا ہوں سب سے نیچے تاریخ کی کتاب ہوتی ہے اس کے اوپر میں فق کی کتابیں رکھتا ہوں اس کے اوپر حدیث کی کتابیں اس کے اوپر تفسیر کی کتابیں اور تفسیر کے اوپر قرآن مجید پر رکھتا ہوں کبھی میں نے تفسیر کے اوپر حدیث کی کتاب کو بھی نہیں رکھا کہ یہ اس کے عدب گرسے اتنا عدب کرتے تھے کہ بخاری شریف پڑھاتے تھے خود بھی مطالعہ کر رہے ہوتے تھے بخاری شریف سامنے رکھی ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ میں کتاب کو مطمئن تو پڑھتا تھا لیکن جب ہاشیہ پڑھنے کا وقت ہوتا تھا تو کئی مرتبہ ہاشیہ سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے دوسرے انگل پہ تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ پھر کتاب کو یوں کر کے پڑھتے ہیں تو فرمانے لگے کہ کتاب کو اپنے تابع نہیں کرتا تھا خود کتاب کے تابع ہوتا تھا کتاب وہیں رہتی تھی خود اٹھ کر ادھر ہو کر میں پڑھتا تھا تاکہ کتاب کے ادب میں فرق نہ آئے فرمانے لگے میں نے کبھی بے وضو حدیث کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا ادب تو ادب کتابوں کا ہو یا ادب استادوں کا ہو ماں باپ کا ہو ادب بندے کو بخ لگا دیتا ہے ہمارے علاقے میں ایک بذر گدرے ہیں نور محمد پونٹوی رحمت اللہ پونٹا ایک چھوٹا سا دہات ہے ملتان سے آگے شجا آباد سے بھی آگے اور مین پکی سڑک سے 30 کلومیٹر انسائیڈ ہے اندر اور وہاں صرف کچھا راستہ جاتا ہے اور وہ بھی چھوٹا سا کھیتوں کے درمیان درمیان سواری نہیں جا سکتی وہاں وہاں کے رہنے والے حضرت شیخ الہندر رحمت اللہ علیہ سے دعلم دیوبند میں بخار شریف پڑھنے کے لیے آئے حضرت کیا خوب خدمت کرتے تھے جب رات ہو جاتی سب تو لبا علماء سو جاتے تو یہ حضرت کے کمرے سے لے کر دار الحدیث تک کا جو درمیان کا راستہ تھا اس وقت اس پہ جھاڑو دیا کرتے تھے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ پتہ بھی نہ چلے کسی کو اور جھاڑو کیوں دیتے تھے کہ میرے استاد نے اس راستے سے گزر کر حدیث پڑھانے کے لیے آنا ہے محبت عظمت ایسی تھی اللہ کی شام دیکھیں ایک رات صاف کر رہے تھے تو کپڑا ملا نہیں تو اپنا ہی جو امامہ تھا صافہ اسی کو کھول کے صاف کرنا شروع کر دی اور ادھر سے شیخ الہندر رحمت اللہ علیہ نے تحجد کے بعد کسی وجہ سے باہر جھانکے دیکھا تو یہ طالب علم راستہ صاف کر رہے ہیں بلا کے فوچھا نور محمد کیا کر رہے ہیں بات کھول نہیں پڑ گئی کہ حضرت میں صاف کر رہا ہوں یہ تمہارے ہاتھ میں کپڑا کیسے ہے یہ میرا امامہ ہے میں اس سے اس راستے کو صاف کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہاں سے چل کے حدیث پڑھانے کے لیے آنا ہے شیخ الہندر رحمت اللہ علیہ کو بہت خوشی ہوئی اس کی طلب دیکھ کر اور دعایا کلمات بس وہ دعا ہوتی ہے جو بندے کو وقت لگا دیتی اللہ نے اتنا علم دیا اتنا علم دیا کہ جب بخاری شریف پڑھ لی تو لوٹ کے اپنے گاؤں واپس آئے اور اپنے گاؤں میں ہی بچوں کو پڑھانا شروع کیا عام طور پہ طلبہ علماء کہتے ہیں کہ جب تک شہر میں مدرسہ نہ ہو طلبہ داخلے کے لیے نہیں آتے وہ جی سہولیات نہ ہو طلبہ نہیں آتے طلبہ تو شاید کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں ان کو تو جنگل میں بھی کوئی پھول ملے تو وہاں چلے جاتے ہیں چنانچہ اس گاؤں میں ان کے پاس طلبہ نے آنا شروع کیا اور ایک دو سالوں کے اندر ان کے پاس تین سو طلبہ ہو گئے ہر آنے والا طالب علم بس سے جب اترتا تو اسے اپنا سامان بستر سر پہ رکھ کر تھرٹی کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا پڑتا اور جب گھر جانا ہوتا تو تھرٹی کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد بس ملتی تھی کھانا کی نا دیسی طرح سادہ مگر تین سو طلبہ پھر اللہ نے ان کو وہ علمی مقام دیا سبحان اللہ ایک مرتبہ خیر المدارس کا جلسہ تھا ملک کے بڑے بڑے اکابرین تشریف لائے ہوئے تھے ان کی موجودگی میں خیر محمد جلیدری رحمت اللہ علیہ جو حضرت اکتس را اکتانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ شمس النحات حضرت مولانا نور محمد پوٹوی اس سٹیج کے اوپر تشریف لائیں شمس النحات کا لفظ استعمال کیا اب ملک کے نمائندہ مجمع میں اگر شمس النحات کہا جائے تو کیا مقام ہوگا چنانچہ اللہ نے اتنی عزت دی فرمایا کرتے تھے کہ اگر شرع جامی پوری دنیا سے ضبط ہو جائے شرع جامی پوری دنیا سے ضبط ہو جائے اور کوئی طالب میرے پاس آ کر کہے کہ استاد جی مجھے شرع جامی چاہیے میں شرع جامی کو اپنے حافظے سے دوبارہ لکھوا سکتا عدب سے ملتا ہے حضرت اقرستانی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کتابوں کا عدب کیسے کرتا تھا کھانے کا عدب کیسے کرتا تھا اللہ اکبر کبیرہ تو سب سے پہلی بات کہ جب انسان میں عدب ہو تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو علم نافع عطا فرماتے ہیں جب انسان میں عدب ہو تو کیا ملتا ہے علم نافع نفع دینے والا علم تو عدب سے انسان کو علم نافع نصیب ہوتا ہے اب دوسری بات علم نافع سے انسان کو عمل صالح کی توفیق نصیب ہوتی ہے یہ علم نافع کی پہچان ہے معلومات ہوں گی تو عمل کی توفیق نہیں ہوگی جانتے سمجھتے الٹے سیدھے کام کرے گا علم نافع انسان کو عمل پر کھڑا کر دیتا ہے چنانچہ حضرت مفتی شفیر حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم وہ نور ہے علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا اگر یہ ہے تو علم ہے ورنہ انسان کے لئے وابال ہے اسی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو بے عمل عالم تھے ان کو گدے کی مشافیت فرمایا کماسل الحمار یحمل اسفار گدے کی معنی نہیں ہے جن کے اوپر بوجھ لادا ہوئے تو عدب سے انسان کو علم نافے ملا اور علم نافے سے انسان کو عمل کی توفیق نصیب ہوئی پھر انسان علم کا لطف اور مزہ نصیب ہو جاتا ہے بوجھ نہیں لگتا کتابوں کا مطالعہ کرنا بلکہ انسان کو جیسے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے ایسے انسان بے قرار ہو کر اپنی علمی پیاس کو بجھاتا ہے یاد رکھیں علم نہ بجھنے والی پیاس اور نہ مٹنے والی بھوک کا دوسرا نام ہے حضرت علمہ محمد شاہر کشویر احمد اللہ علیہ اپنی وفات کے قریب چھوٹا سا چراغ تھا جھکے ہوئے ہیں کتاب کے اوپر اور مطالعہ کر رہے ہیں علمہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت اس بیماری میں کونسا آپ نے صبح درس دینا ہے کہ جس کے لئے مطالعہ ضروری اور اگر کوئی اشکال ہے تو ہم آپ کے شاگرد ہیں کس لئے حکم فرمائیں ہم کتابیں آپ کے سامنے پیش کر دیں بیماری بھی ہے تھوڑی روشنی ہے کتنی دیر سے آپ اس کے اوپر جھکے ہوئے ہیں کتاب کے اوپر تو بدن کو تکلیف ہو رہی ہے اپنا خیال فرمائیں تو جب یہ بات کہی تو علمہ انور شاہر کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کی طرف متوجہ ہوئے فرمانے لگے کہ ہاں کتابوں سے نکات جھونڈ کے تو آپ لوگ بھی مجھے دیں گے لیکن جو پیاس اللہ نے میرے اپنے اندر لگا دی میں اس پیاس کو کیسے بجھا ہوں تو عدب سے انسان کو علم نافع نصیب ہوا اور علم نافع سے انسان کو اس پر عمل کی توفیق نصیب ہوئے چھونڈ کے انسان ادھر پڑتا ہے ادھر عمل کرتا ہے ادھر پڑتا ہے ادھر عمل کرتا ہے بالکل شابد القادر رحمت اللہ علیہ اپنے حالات میں خود فرماتے ہیں میں نے قرآن شیف کی آیت پڑھی کل المؤمنین یغدو من ابصار ایمان والوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ دلوں میں کیسے چور ہوتے ہیں یہ نوجوان قیر محرم کو دیکھیں گے اور پھر بہانے بنائیں گے کہ ہم نے تو نکاح کی نیت سے دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یغدو من ابصار نگاہیں نیچی پکتہ ہی کاٹ کے رکھ دیا کوئی ہی الحجت نہیں آگے نگاہیں نیچی رکھو بات ختم سبحان اللہ قربان جائیں اس پر بردگار کے اس کلام پر فرماتے ہیں میں نے جب قرآن مجید کی آیت پڑھی تو میں نے سوچا کہ اللہ رب العزت تو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا لہذا مجھے نگاہیں نیچی رکھنی ہے فرمانے لگے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کی مجھے ایسی عادت پڑھی غیر محرم تو کیا محرم عورتوں کی طرف اپنی نگاہ اٹھتی نہیں تھی گھر کی محرم عورتیں کہنے لگے کہ سالوں گدرے اور میرا یہ حال ہو گیا کہ میں اپنی سگی بہن کا چہرہ بھول گیا کہ حقیقی بہن کا چہرہ کہتے ہیں میں وہ بھی بھول گیا میں اپنی بہن کو آواز سے پہچانتا تھا جب وہ بولتی تھی آواز سے مجھے اندازہ ہوتا تھا یہ میری بہن بول رہی ہے مجھے اس کے چہرے کا اندازہ نہیں نگاہوں کا ایسا فریض ہوتا ہے جب اندر پاک دامنی ہوتی ہے اس کی ایک لذت ہے وہ اسی کو ملتی ہے جو اپنی آنکھ کو غیر سے ہٹا دیتا ہے اس یہ تو فرمایا کہ جو غیر سے آنکھ کو ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتا ہے تو دیکھئے عدب سے انسان کو علم ملا علم نافع اور علم نافع کی وجہ سے انسان کو عمل کی توفیق نصیر چنانچہ انسان دوڑ دوڑ کے عمل کرتا ہے بھاگ بھاگ کے عمل کرتا ہے اب عمل سالے جب انسان کو ملتا ہے تو ایک تیسری نعمت ملتی ہے جس کو حکمت کہا جاتا ہے اور یہ حکمت بڑی خیرے کثیر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرٌ کثیر جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑی خیر مل گئی تو یہ خیرے کثیر یہ عمل کی برکت سے بندے کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی حکمت کیا ہوتی ہے یہ دانائی ہوتی ہے فہم ہوتی ہے جو بندے کو چنانچہ ایسے بندے کے اندر امک اور گہرائی آ جاتی ہے دوسرے بندے ستحی طور پر علم کو جانتے ہیں اور ایسے لوگ گہرائی میں جا کر علم کے نکتے نکال کے لے آتے ہیں ان کی سوچ وہاں پہنچتی ہے جہاں عام آدمی کا دماغ ہی نہیں پہنچ سکتا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ حرب العزت نے حکمت اور دانائی دی ہوتی ہے مثال کے طور پر امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ دنیا تو وہاں ذہین ہوتی ہے لیکن امام صاحب کے آگے بڑے بڑے ذہین آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے چھت سے سانف گرا جس بندے پر گرا اس نے جو ہاتھ ہلائے تو سانف دوسرے کے اوپر اس نے اپنے آپ سے دور پھینکا سانف تیسرے کے اوپر تیسرے نے پھینکا تو چونتھے کے اوپر اور چونتھے کو سانف نے ڈس لیا وہ مر گیا اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جی اس کی دیت کون ادا کرے گا اس کی دیت کون ادا کرے گا ایک ہوتا ہے قتل امد ایک ہوتا ہے قتل خطا یعنی ارادہ نہیں تھا اب وہاں بیٹھنے والوں میں کسی کا ارادہ تو نہیں تھا کہ اس کو مارنے میں نے لیکن ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ ایک بندہ ذریعہ بن گیا کسی کی موت کا گھر سے آدمی گاڑی لے کے چلا مسجد میں کرافت میں ایکسیڈنٹ کوئی بندہ مر گیا وہ قتل خطا کہلاتا ہے انٹینشن نہیں تھی ہو گیا ایک واقعہ اس کی دیت ہوا کرتی ہے اب دیت کون دے پہلا دے دوسرا دے تیسرا دے یا تینوں دے یا کوئی بھی نہ دے اب کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا تسلی نہیں ہو رہی تھی لوگوں نے کہا جی امام آزم رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں ہمیشہ پکی بات وہیں سے ملتی ہے چنانچہ جب رجوع کیا تو حضرت نے بات کو دیکھو کتنا سمپلی فائی کیا فرمایا دیکھو اس بندے پر سانپ گرا اس پر جان کا بچانا فرض تھا اس نے اپنے ہاتھ مارے تو قدرتا سانپ دوسرے پر جا کر گرا لیکن دوسرے کو اس نے کٹا تو نہیں نا لہذا پہلا تو ہو گیا بری اجمہ اس کا ملی تو نہیں تھا نا اس کے سانپ کو اپنی طرف سے ہٹانے پر ہوا تو کچھ نہیں نا تو پہلا تو ہو گیا بری اجمہ اب دوسرے نے اپنی جان بچانی تھی اگر تیسرے پر اس نے پھینکا اور تیسرے کو سانپ نے نہیں کٹا تو دوسرا بھی ہو گیا بری اجمہ اب تیسرے نے بھی جان بچانی تھی اس نے بھی جان بچائی تو چوتھے پر گرا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ چوتھے نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی یا نہیں کی جیسے پہلوں پہ فرض تھا جان بچانا تو چوتھے پہ بھی تو تھا تو اگر تو سانپ نے گرتے ہی فوراں کٹ لیا تو پھر تو تیسرے کا قصور ہوا دیت وہ دے گا اور اگر کچھ دیر کے بعد کٹا تو پہلوں نے جان بچائی تھی تو چوتھے بھی بچاتا اس نے نہیں بچائی دیت کوئی بھی نہیں دے گا سب نے کہا کہ واقعی بات کی تہہ تک حضرت پہنچ گئے ایک جوڑا تھا جس میں بیوی خامند سے کسی وجہ سے ناراض تھے بول نہیں رہی جی یہ اللہ کی بندیاں بھی بہت ٹیکنیکل نالج رکھتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے چپ کب لگانی ہے اور اس وقت لگاتی ہیں جب خامند کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہوتا ہے بس چپ ایک چپ سو سکھ اب خامند چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بات کرے وہ اچھے موڈ میں ہے اور بیوی فقط خاموش جب خامند نے ذرا تھوڑی بہت کوشش کی اور ریسپونس نہیں دیکھا تو نوجوان تھا غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک تو مجھ سے پہلے نہیں بولے گی نہ میں تو اسے نہیں بولوں گا اس نے قسم اٹھا دی اور یہ تو پہلے انتظار میں تھی جب اس نے قسم اٹھائی تو اس نے بھی قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم جب تک آپ مجھ سے پہلے نہیں بولیں گے میں آپ سے نہیں بولوں گی یہ بھی چپ اور وہ بھی چپ رات تو گلر گئی جب دن ہوا تو دونوں کو احساس ہوا کہ ہمیں قسم تو نہیں اٹھانی چاہیئے تھے اس زمانے میں قسم کو توڑنا ایک بڑا جرم سمجھا جاتا تھا حانس بن جائے کوئی بندہ یہ اس کے لیے بہت بے عزتی کی بات ہوتی تھی کیوں؟ ایک تو قسم کا کفارہ دینا پڑتا تھا اور دوسرا اب اس بندے کی گواہی اس کے بعد قبول ہی نہیں کی جاتی تھی یہ غلط قسمیں اٹھاتا ہے تو انسان کہیں گواہی دینے کے قابل ہی نہ رہے یہ تو بہت بڑی اس کی انسلٹ ہے تو لوگ قسم اٹھاتے تھے تو پورا کر دکھاتے تھے اب انہوں نے سوچا کریں تو کیا کریں خیر خامن سفیان صوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا حضرت ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا انہوں نے کہا جو بھی آپ پہلے بولے گا قسم اس کی ٹوٹے گی وہ حانس بن جائے گا خامن بڑا غمزدہ دل میں خیال آیا کہ چلو امام آزم کو ابو حنیفہ رحمت اللہ کو جا کے ملتا ہو آیا آ کے اس نے بات سنائی امام صاحب مسکر آئے کہنے لگے وہ تمہاری بیوی ہے تم خامن دو جاؤ مزے کرو اس کو تو خوشی مل گئی وہ تو جناب ہستا کھیلتا گھر آیا اور گھر میں داخل ہوا اب جب اس نے بیوی کو ہنی کہا تو بیوی نے کہا لو جی تمہاری قسم تک ٹوٹ گئی اس نے کہا میری قسم کوئی نہیں ٹوٹی میں ابو حنیفہ رحمت سے پوچھ کے آیا ہوں اس نے کہا نہیں نہیں سفیان سوری سے پوچھا تھا نا آپ نے ہاں پوچھا تو تھا لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قسم نہیں ٹوٹی تو اس دور میں بیویاں بھی دین کا خیال رکھتی تھیں شریعت کے ساتھ ٹکراتی نہیں تھی وہ سمجھتی تھی کہ شریعت چٹان ہے جو ٹکرائے گا اپنا سر پھڑے گا اس نے کہا اچھا دیکھو دوبارہ سفیان سوری نے حفظ کے پاس جاؤ اور اس کی تصدیق کر لو نظر سانی ڈبل چیک کر لو چنانچہ میاں بیوی دونوں گئے سفیان سوری رحمت سے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا بھئی اس کی تو قسم ٹوٹ گئی جی ہم گئے تھے ابو حنیفہ کے پاس ان کا ابو حنیفہ کیسے حرام کو حلال کر سکتا ہے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں لو بھی وہ بھی ساتھ آگئے اور آکے انہوں نے امام عاظم رحمت سے گفتگو شروع کی کہ ابو حنیفہ تم حرام کو کیسے حلال کر سکتے ہو امام صاحب مسکر آئے مسئلہ کیا ہے مسئلہ بیان ہوا امام صاحب نے کہا کہ حضرت تھوڑا غور کریں اس کے اوپر کیا غور کریں اس نے بھی قسم اٹھائی اس نے بھی قسم اٹھائی اس نے کہا نہیں ہے ایسے نہیں ہے معاملہ کیسے معاملہ ہے حضرت خاند نے قسم پہلے اٹھائی جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا اور اس کی قسم کی بات سن کر بیوی نے بھی قسم اٹھائی گو اس نے قسم اٹھائی وہ خامند سے بولی تو صحیح نا ہاں بولی تو صحیح تو خامند کی قسم پوری ہو گئی اب رہ گئی بیوی نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ آپ مجھ سے نہیں بولیں گے تو نہیں بولوں گی تو میں نے خامند کو کہا جاؤ تم جا کے بیوی سے بولو اور جا کے مزے کرو اپنے تب صفیان صوری رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا کہ واقعی ابو حنیفہ کا جہاں دماغ پہنچتا ہے وہاں عام بندے کا دماغ نہیں پہنچتا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے قوت استدلال ایسی دی تھی اگر لکڑی کے ستون کو وہ ثابت کرنا چاہتے کہ یہ سونے کا ہے تو وہ ثابت کر دیتے دنیا اس پر مان جاتے ایسی قوت استدلال تھی اللہ اکبر کبھیرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دیکھو کتنے بزرگ آدمی ہیں امت کے کیسے فقی ہیں صاحب مذہب بزرگ ایک دفعہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملقات ہوئی اب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کوفہ کے حالات کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں طبیعتیں کیسے ہیں تو جیسے ہی ملے نا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں بہت منافقین رہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں بہت منافقین رہتے ہیں اب امام آدم نے جواب دینا تھا مگر یہ بھی پتا تھا کہ یہ مدینہ ہے میں بات کوئی نہیں کر سکتا تو امام مالک رہاں مطلع ہے کہ بات سن کے کہنے لگے جی ایسا ہی ہے امام صاحب کی زبان سے یہ لفظ سن کے امام مالک کو پسین آگیا اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا اللہ اکبر کھر انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عدب کا بھی خیال رکھا اور ایسا مسکت جواب دیا کہ اتنے بڑے امام کو پسین آگیا اتنی اللہ نے ان کو قوت اعتضلان دی تھی اس لیے وقت کا حاکم ان کو چیف جسٹس بناتا تھا بنتے نہیں تھے وہ کہتے تھے یہ نکاح طلاق کے مسائل تو ہمارے شاکر پیس کا جواب دیتے رہیں گے ہم لوگ تو اجتہاد کر رہے ہیں نئے آمدہ مسائل کے جوابات اکٹھے کر رہے ہیں تو ہمیں تو تحقیقی کام کرنا ہے ریسرچ ورک کرنا ہے تو ہم کیوں اس کلیریکل جواب کے اوپر بیٹھیں ہم نہیں بنتے اور حاکم اس لیے ان کو اہدہ پیش کرتا تھا کہ اس کی حکومت مضبوط ہوتی تھی چنانچہ چار بندے تھے ولید نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ میں دیکھتا ہوں یہ چیف جسٹس کیسے نہیں بنتے ان میں ایک امام آدم رحمت اللہ علیہ ایک امام شعبی رحمت اللہ تیسرے امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ اور چوتھے ایک اور بزرگ تھے پولیس نے چاروں کو گرفتار کر لیا اب وہ لے کے چلے بادشاہ کی طرف کیونکہ گرمی تھی راستہ بھی لمبا تھا پیدل چل رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ کچھ تھکن محسوس ہوئی تو وہ بیٹھے تو جیسے ہی بیٹھے ان میں سے وہ جو چوتھے تھے نا انہوں نے اپنی تہبند کو ایسے پکڑا جیسے انسان قریبی کھیت میں اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے چادر کو ایسے پکڑا تو پولیس والے بھی سمجھے کہ یہ یورینیشن سے فارغ ہونا چاہتا ہے اور وہ تو جب فصل کے اندر داخل ہوئے تو وہ چلے ہی گئے انہوں نے کوئی جھوٹ تھوڑا بولا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا انہوں نے تو فقط اپنی تہبند کو پکڑا ایسے تھا چلیں ایک تو گئے باقی رہ گئے تین پولیس والوں نے کہا چلو ان کو ہم لے کے چلتے ہیں تو راستے میں امام اعظم رحمتہ فرمانے لگے کہ میں بتاؤں کہ وہاں کیا ہوگا جی بتائیں کہنے لگے کہ یہ امام شعبی جو ہے نا یہ بڑھے بندے ہیں یہ کوئی ہیلا کریں گے اور یہ بچ جائیں گے اور اپنے بارے میں کہا کہ میں وہاں بات ایسی کروں گا کہ ولید کے پاس جواب نہیں ہونا اللہ جواب ہو جائے گا اور یہ سفیان سوری پھرس جائیں گے لوگی امام صاحب نے یہ کیا فر لگایا اور اللہ کی شان ایسا ہی ہوا امام اعظم رحمت اللہ علیہ جیسے ہی سب لوگ اندر داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی امام شعبی رحمت اللہ علیہ جو تھے نا وہ آگے بڑھے اور بادشاہ سے مصافہ کیا بادشاہ سلامت کیا حال ہے اور آپ کی بیویوں کا کیا حال ہے اور بچوں کا کیا حال ہے اور آپ کے محل کے نوکروں کا اور خادموں کا اور نکرانیوں کا کیا حال ہے اور وہ آپ کے استبل کے گھوڑوں کا کیا حال ہے اور وہ گدوں کا کیا حال ہے اب بادشاہ کو بڑی ایمبریسمنٹ ہو رہی ہے کہ میں اس بندے کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں یہ ایسا پاگل یہ مجھ سے گدے گھوڑوں کا حال پوچھتے اس نے کہا اور انہوں نے تو انٹینسنلی یہ سب کچھ کیا تھا لو دھی امام شعبی تو ایک طرف ہو گئے اس نے کہا ابو حنیفہ میں آپ کو اس وقت قاضی القضاء بناتا ہوں امام صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بادشاہ سلامت میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں اس نے کہا جب میں بنا رہا ہوں تو امام صاحب نے کہا دیکھو جو میری بات ہے نا اس کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ غلط ہے یا وہ سچ ہے اگر تو میں نے غلط بات کہی ہے تو جو بندہ جھوٹ بولے وہ قاضی بننے کے قابل نہیں ہو اور اگر میں نے سچ کہا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں میں بننے کے قابل نہیں اب آپ بتائیں سچ ہے یا جھوٹ ہے اب باچہ فس گیا وہ کہے سچ ہے تو نکلتے ہیں وہ کہے جھوٹ ہے تو نکلتے ہیں کہاں لگا وہ حنیفہ تم ہمیشہ ایسی بات کرتے ہو دوسرے بندے کو لا جواب کرتے تھے اور صفیان صوری فس گئے ان کو انہوں نے چیف جسٹس بنا دیا تو اللہ رب العزت نے امام عاظم کو بہت حکمت اور دہنائی سے نواز آتا حیرت ہوتی ہے ان کی باتیں پڑھ کر اور سن کر چنانچہ ایک بڑے میاں بیوی تھے اللہ کی شان کہ اس زمانے میں کوئی ڈاکو تھا وہ ان کے گھر آ گیا رات کو اس نے میاں بیوی دونوں کو رسیوں سے بان دیا اور ان کے گھر کا سارا مال لوٹ لیا اب عجیب بات یہ تھی کہ اس ڈاکو نے نکاح طلاق کے مسائل بھی سیکھے ہوئے تھے موقع مل گیا ہوگا اب جب وہ سامان اٹھا کے جانے لگا تو بڑے نے اس کو پہچان لیا اور کہا کہ تو فلاں ہے اور تو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اوہ وہ تو لوٹ کے آ گیا اس نے تو جی چھوڑی نکالی اور کہا کہ یا تو میں تجھے قتل کر دوں گا یا پھر تو ایک قسم اٹھا بڑے نے کہا مجھے قتل نہ کرنا جو کہلوانا ہے کہہ دو اس نے اس سے ایسے الفاظ کہلوائے کہ اگر میں تیرے بارے میں کسی کو بتاؤں نا کہ تُو نے چوری کی ہے تو میری بیوی کو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اس کو یہ بھی پتا تھا کہ بڑھاپے میں بیوی بڑی پیاری ہوتی ہے کیونکہ پتا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ چلی گئی تو اور پھر مشکل سے ملے گی تو مال تو میں اس کا لے کے جا رہا ہوں پیچھے تو بیوی ہے بیوی کو کبھی نہیں یہ چھوڑے گا یہ قسم لے کے وہ چلا گیا اب جب دن ہوا تو لوگوں نے ان کو دیکھا ان کو کھولا پوچھیں کہ بھئی کون تھا چپ تھے دونوں بات ہی نہیں کرتے کئی دن گزر گئے افسوس بھی دونوں کو بڑھا کہ ہمارا سارا ہی مال چلا گیا اور پریشانی بھی کہ فس ایسا گئے ہیں کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے چوری کی تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب وہ حنیفہ کو جا کے تو بتاؤ نا ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال دے تو وہ بڑھا اب وہ نہیں فرامتلے کے پاس آیا آپ نے کہا بہت اچھا لو جی اگلے دن آپ نے گاؤں کے لوگوں کی دعوت کی اور سب نوجوانوں کو بلایا جن پہ توقع ہو سکتی تھی کہ اس کی حرکت ہوگی اور ایک ٹائم رکھا کہ وہ اس ٹائم پہ سب آ جائیں لوگ آنے گئے اثر کی نماز پڑھ کے جیسے کہتے ہیں جب آنے لگے تو امام آزم نے اس بڑھے کو لیا اور ایک ایسی جگہ کھڑے ہوئے کہ یہ آنے والوں کو دیکھ سکتے تھے آنے والے ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے ایسی جگہ کھڑے ہوئے اور بڑھے سے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے اس بندے کے بارے میں بلکل نہیں بتانا اگر بتا دیا تو تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی نہیں بتانا نا اس کو پکا کر دیا اس نے کہا جی میں بلکل نہیں بتاؤں گا پھر کہا کہ اچھا دیکھو سامنے جو بندے آئیں گے نا تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ ہے اور اگر وہ نہ ہو تو بتا دینا کہ یہ نہیں ہے بھئی یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے اس سے تو نہیں نا کچھ ہوتا ہے بس وہی ہوا یہ نہیں یہ نہیں اور جب وہ آیا تو بڑھا چپ ہو گیا اور امام آزم رحمت نے اسے دھر لیا سبحانہ یہ حکمت کہلاتی ہے وَمَنْ يُؤْتَلْ حِكْمَتَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا جس کو اللہ حکمت عطا فرماتے ہیں اس کو خیرے کسیر عطا فرماتے ہیں قوت استدلال اتنی تھی اللہ وقت پر آپ کا ایک حاصل تھا آپ در سے فارے ہوئے اور سوال جواب شروع ہوا وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا ابو عنیفہ میں نے سنے آپ ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں آپ نے فرمایا پوچھو تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے وہ تو حاصل تھا اور حاصل لوگ تو پبلک انسلٹ کر رہی ہوتی ہے نا کسی کی اس نے کہا بتائیں جی کہ پاخانے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے آپ نے فرمایا میٹھا جب اس نے کہا میٹھا سن کے حیران کہنے لگا آپ کے پاس دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ مکھیاں نمکین کھانے پہ کبھی نہیں آتی ہیں ہمیشہ میٹھے کھانے پہ آتی ہیں اللہ تو انسان کو عدب سے ملتا ہے علم نافع علم نافع سے ملتی ہے عمل کی توفیق اور عمل کی توفیق کے ساتھ انسان کو حکمت ملتی ہے دانائی ملتی ہے اب آپ یہ نہ سمجھئے کہ صرف دانائی اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے پاس تھی نہیں قریب کے زمانے میں شعبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ نے ان کو بڑی حکمت دی تھی چنانچہ ایک مرتبہ شعبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ایک فرنگی اپنے بچے کو لے کے ان کے پاس آیا اب وہ ایک ذہن میں سوال سوچ کی آیا تھا آکے کہتا ہے کہ جی نیچے والی چیز افضل ہوتی ہے یا اوپر والی نیچے والی چیز افضل ہوتی ہے یا اوپر والی اس سوال سے شعبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پہچان گئے کہ یہ اگلا سوال کیا کرنا چاہتا ہے فرمایا نیچے والی اس نے کا دلیل دو فرمایا کہ دیکھو سمندر میں اوپر جھاگ ہوتی ہے اور نیچے موتیوں کے اندر ہیرے اور موتی ہوتے ہیں تو نیچے کی چیز افضل اوپر سے اب اس کی شتی کم ہو گئی ہے کہن لگا آپ نے تو باتی الٹی کر دی ورنہ میں تو سوال یہ کرنے آیا تھا کہ آپ کہیں گے کہ اوپر کی چیز افضل ہوتی ہے نیچے والی سے تو میں کہوں گا کہ دیکھو ہمارے پیغمبر اسلام آسمانوں پر اور آپ کے پیغمبر اسلام زمین پر مدفون ہے تو عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیغمبر سے افضل ہوئے تو آپ نے تو میری بات کوئی الٹا کر دیا فرمایا لگے کہ میں تہچان گیا تھا کہ آپ نے بات کیا کہنی ہے اب اس نے موضوع بدلا کہنے لگا دیکھیں نا آپ اپنے بچوں کو سائنس پڑھایا کریں سائنس پڑھانے سے ان کا وین براؤڈ ہو جاتا ہے اور آپ اپنے بچوں کو عربی پڑھاتے ہیں اور یہ گھٹے رہتے ہیں ان کے دماغ بھی تنگ ہوتے ہیں تنگ نظر بنتے ہیں اور یہ دیکھو میرا بچہ یہ سائنس پڑھ رہا ہے تو اس کا بہت ذہن کھلا ہوگا ابزورویشن بہت ہوگی جب اس نے یہ ساری بات کر لی تو شاہدالعزیز رحمت اللہ نے اس بچے کو بلایا اور انگریز کے پتر سے کہا کہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے وہ وضو کرنے کا طالب تھا اس نے کہا جی یہ پانڈ ہے وضو کرتے ہیں یہاں پر میں اچھا بتاؤ اس میں کتنے فیالے پانی ہیں اب وہ بچہ ہے نا کیسے بتائے کتنے فیالے پانی کہنے لگا جی مجھے تو نہیں پتا جب اس نے کہا نا مجھے نہیں پتا تو حضرت شاہ صاحب نے ایک مدرسے کا طالب علم قریب گزر رہا تھا اس کو بلایا بلا کے پوچھا یہ کیا اس نے کہا جی یہ طالب پر میں بتاؤ کتنے فیالے پانی ہیں اس نے کہا حضرت اگر پیالہ اتنا بڑا ہو کہ آدھا تو دو پیالے پانی اور طالب کے برابر ہو تو ایک پیالے پانی تو یہ حکمت کہلاتے ہیں کہ بندے کا ذہن وہاں پہنچتا ہے جہاں عام آدمی کا ذہن نہیں پہنچتا ہے اور یہ حکمت کب ملتی ہے عمل صالح کے نتیجے میں ملتی ہے چنانچہ اس پوائنٹ کی ایک آخری بات کر کے آگے بڑھتے ہیں ہمارے ایک محبت کرنے والے بزرگ عالم تھے مسلم شریف پڑھاتے تھے انہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے دور حدیث کیا تھا پہلے ان کی بیعت ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے نہیں وہ حضرت کے مدرسے میں پڑھاتے تھے کئی سال پڑھاتے اور حضرت کے عاشق تھے مگر سوچتے رہے بیعت کروں گا بیعت کروں گا اور اچانک ایک دن ہمارے حضرت کی وفات ہوٹی ان پہ بڑا غم کہ میں نے تو برکت جو ہے اس سے محروم ہو گیا تین سال مجھے ملے حضرت کی موجودگی میں پڑھانے میں روز در سے قرآن سنتا اور بیعت نہ کر سکا ایک مہینہ تک روتے رہے وہ پھر اس کے بعد ایک دن تشریف لائے مجھے فرمانے لگے کہ آپ مجھے بیعت کریں میں نے ہاتھ جڑے میں نے کہا میری عمر بھی چھوٹی ہے بہت پہلے کی بات ہے اور آپ محدث ہیں مسلم شریف پڑھاتے آپ کو چوبیس پچیس سال گزر گئے تو میری عوقات نہیں کہ میں آپ کو بیعت کروں کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں نے حضرت کے سارے خلفاء کی طرف دھیان دیا میری طبیعت آپ کے ساتھ زیادہ جڑتی ہے محبت ہے اور بیعت ہونے میں محبت بنیاد ہوتی ہے اس لیے بیعت ہونے تو میں نے آپ سے ہونے خیر اللہ کی شان اس آجز نے ان کو کلمات پڑھا دی ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو اپنا چشم دید واقعہ سناو میں نے کہا جی سنائے کہنے لگے کہ جس سال ہم دادم دیوبند میں بخاری شریف پڑھ رہے تھے یہ اس زمانے کی بات ہے عرب علماء کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر مدرسے کے جو نازم تعلیمات سے ان سے بات کی کہا جی کہ بخاری شریف کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنا علالقبور کی اجازت نہیں یعنی قبر بنی ہوئی ہونا اس کے اوپر گمبد بنا دینا قبا جبا کمرہ اس کی اجازت نہیں ہے بخاری شریف کی روایت ہے تو اس حدیث پاک کی وجہ سے جنت بقی میں جتنے ترکوں نے اس قسم کے بنائے تھے جبے قبے ہم نے سب کو برابر کر دیا چونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی اب ہم سوچ رہے ہیں کہ روزہ انور کے بارے میں کیا کریں چونکہ حدیث مبارک ہے تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ حدیث پر عمل کریں لیکن ہمارے جو حکام ہیں نا انہوں نے مسئلہ سن کے کہا کہ میاں یہ بہت سنسٹیو مسئلہ ہے خود ہی فیصلے مت کرو پوری دنیا کے مسلمان علماء کو پہلے اعتماد ملو تو ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں تو کیا آپ بھی اگر ہمارے ساتھ متفق ہیں تو پھر ہم اگلے قدم اٹھاتے ہیں اب کیونکہ بات بہت بڑی تھی تو نازم تعلیمات نے کہا کہ جی آپ تین دن یہاں ٹھہریں اور ہم اپنے بڑے علماء کو بلالیتے ہیں پھر ڈسکشن کر لیں گے فرمانے لگے کہ جب تین دن گزرے تو پانچ سو جو بڑے مشاہیر علماء تھے وہ دعلم دے بند کے اندر آگئے اور فرماتے ہیں کہ جو آخری رات تھی ہم نے دعلم میں ایسی رات نہیں دیکھی پوری رات کچھ لوگ بیٹھے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کوئی کتابیں دیکھ رہے ہیں کوئی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں سب متفقر ہیں کہ یا اللہ صحیح بات دل میں ڈال دیجئے بہت بڑی رسپونسیبیلٹی کی بات ہے کہنے لگے جب اگلے دن اثر کی نماز ہوئی تو سب بیٹھ گئے تو وہ عرب جو عالم تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عربی میں تقریر کی اور اپنی دلیل دی اور کہا جی اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں اب آپ بتائیے کہتے ہیں وہ عرب عالم جب تقریر کر کے بیٹھ گئے تو دو منٹ مکمل خاموشی کہیں کہیں سسکیوں کی آواز آتی تھی کہ علماء رو رہے تھے اللہ اتنی بڑی ذمہ داری کوئی ہم سے کچھی بات نہ ہو جائے پنڈ راپ سائیلنس کہنے لگے دو منٹ کے بعد بالاخر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ اس معاملے میں اللہ نے میرا شرع صدر فرما دیا میرا سینہ کھول دیا انہوں نے کہا جی کیا فرمایا سینہ کھولا ہے کہ جو حدیث آپ لوگوں نے بتائی سند کے اعتبار سے صحیح ہے مضبوط ہے کسی راوی پر کوئی جرہ نہیں ہے سو فیصد پکی بات ہے انہوں نے کہا پکی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم جائیں اور کمبت خضرہ کو ہٹائیں فرمایا نہیں یہی تو اللہ نے شرع صدر کر دیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ جب حدیث بخاری شریف کی حدیث پکی اور صحیح سند کے اعتبار سے مضبوط تو اب عمل میں کیا رکاوٹ ہے تو فرمایا کہ دیکھو حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنا علالقبور کی اجازت نہیں کہ قبر ہو اس کے اوپر عمارت بنائی جائے لیکن یہ معاملہ مختلف ہے یہاں عمارت پہلے تھی قبر بعد میں بنائی گئے یہ آئیشہ رنانا کا حجرہ تھا اس کے اندر نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا لہٰذا اس حجرے کو کوئی بندہ ہٹا نہیں سکتا ایسی پکی دلیل تھی کہ عرب علماء بھی اس بات کو مان گئے واپس گئے آج روزہ انور جو سامنے نظر آتا ہے علماء دیوبند کی علمی کوششوں کا نتیجہ تو عدب سے انسان کو علم نافے ملا علم نافے سے انسان کو عمل صالح کی توفیق ملی نیک عمل کی اور عمل صالح سے انسان کو حکمت ملی حکمت سے انسان کو زہد فی الدنیا کی توفیق نصیب ہوتی ہے اس لیے کہ جب وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو پھر دنیا کی وجہ آخرت کی طرف اس کا رجوع زیادہ ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کو وہ جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل کی رتی نہیں ہوتی تو جس کو حکمت مل جاتی ہے وہ پھر پہچان لیتا ہے کہ یہ ڈھلتی شاؤں ہیں لہذا وہ دنیا کی وجہ آخرت کو بنانے والی محنت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں زہد کہ طبیعت دنیا کی طرف سے ہٹ کے آخرت کی طرف زیادہ ہو جائے اور یہ زہدین بڑے اکلمند لوگ ہوتے ہیں چنانچہ ایک مدرس میں محنت کرتے تھے اے دوست جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لو جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کر اب دنیا میں تو رہیں گے سو پچاس سال اور آخرت میں رہیں گے کھربوں 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 سال تو سوچیں ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے اللہ اکبر کبیرہ تو عدب سے ملا علم نافع علم نافع سے ملا عمل صالح عمل صالح سے ملی حکمت اور حکمت سے انسان کو کیا چیز نصیب ہوئی زہد فی الدنیا اور زہد فی الدنیا جب انسان میں آتا ہے تو انابت الاللہ انابت الالآخرہ اس کی بڑھ جاتی ہے وہ آخرت بنانے کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کو حدیث پاک میں فرمایا اتجافی اندار الغرور والعنابت الادار الخلود واستعداد للموت قبل نزولی کہ دنیا کے گھر سے بندے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے آخرت کی طرف دھیان جم جاتا ہے اور وہ بندہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اس کو انابت الالآخرہ کہا ہے اب جب انسان کو انابت الاللہ اور الالآخرہ نصیب ہوتی ہے تو سافظہ رہے کہ وہ بندہ پھر ایسے آمال کرتا ہے جو اللہ حضب العزت کو پسند آتے ہیں اور اللہ ایسے بندے کو اپنا مقرب بنا دیتا ہے اس کی دلیل حدیث پاک سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوافل کے ذریعے عبادت کے ذریعے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے میرا مقرب بن جاتا ہے حتیٰ احبہو حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو یہ قرب ملنے کا ایسا راستہ ہے جو بالکل بیان واضح کھلا اور دھلا ہے اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ انابت الالآخرہ آ جائے انابت الاللہ رجوع الاللہ یہ کیفیت آ جائے اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ڈٹ جائیں آمال ایسے کریں اپنے دن رات اللہ حرب العزت کی رضا کے لیے ہم لگا دیں چنانچہ عبادت سے قرب ملنا قرآن مجید میں جہاں وست جد کا تذکرہ آپ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں اس کے ساتھ اللہ حرب العزت نے وقت عرب کا بلہ فرما دیا اسی سے قرب ملتا ہے تو حدیث اور قرآن دونوں سے دلیل مل رہی ہے کہ ایسی عبادت کہ جس بندے کا دنیا سے انقطاع ہو اور اللہ کی طرف انعبت ہو اور اس یکسوئی کے ساتھ اگر وہ ایسے آمال کرے اللہ بندوں کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما اور پتہ ہے یہ مقرب بندے کی پھر انتہا کیا ہوتی ہے اللہ اکبر قبیرہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو دو کام پہلا کام تو یہ کہ دعا جبرائیل جبرائیل کو بلاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں تو سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ زمین پر آتے ہیں اور یہاں آ کر اعلان کرتے ہیں ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ زمین میں قبولیت اتا فرما دیتے ہیں اللہ نے قرب دیا لوگوں کے دلوں میں اللہ نے خود بخود محبت اتا فرما دیتے ہیں اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے دوسری بات فرمائی کہ جو میرا مقرب بنتا ہے وہ اگر ایک قدم میری طرف آتا ہے ایک والشت آتا ہے تو میری رحمت دو والشت اِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ زِرَاعَ اور اگر وہ ایک ہاتھ تو میری رحمت دو ہاتھ وَإِنْ اَتَانِي يَمْشِئِ اَتَئِتُهُ حَرْوَلًا اگر یہ بندہ میری رضا اور قرب پانے کے لیے چل کے میری طرف آتا ہے میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے اللہ اکبر کبیر اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا قرب اتا فرما دے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے ذرا غور کیجئے کہ قرب پہ انام کیا ملے گا کیسے کیسے ملیں گے میں بات کو سمیٹتا ہوں مہمان ہوتے ہیں نا گھر میں تو ان کی مرتبے کے حساب سے ان کی مہمان نوادی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ گلی میں گزرنے والے تھنڈا پانی پی لیں تو آپ کولر اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں اور دیوار کے باہر ٹونٹی نکال دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ آنے جانے والوں کے لیے تھنڈے پانی کی سبیل گلی والے لوگ آتے جاتے وہاں کھڑے ہوتے ہیں پانی پیتے ہیں دعا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ بھی آپ نے پانی پلایا پیاسوں کی پیاس بجھائی آنے جانے والوں کو آپ نے فیسلیٹی دی مگر وہ کیا تھی کہ جی ایک تھنڈے پانی کا کولر ہے آنے جانے والے اپنی خواہش کے مطابق اس میں سے پیتے رہیں یہ پہلا درجہ ہے مہمان نوازی کا ایک مہمان نوازی یہ ہے کہ دوست واقف تھا گھر آ گیا اب جب وہ گھر آ گیا تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ کولر سے پانی پیلو بھئی آپ اپنے خادم نوکر سے کہتے ہیں بھئی مہمانوں کو پانی پیلاؤ تو جگ میں مشروب بنا کے وہ نوکر خادم لے جاتا ہے اور جا کے اس مہمان کو مشروب پلا دیتا ہے اور کبھی گھر میں ایسے مہمان آتے ہیں جو بہت مقرب ہوتے ہیں بہت قریبی تعلق ہوتا ہے ان کا تو جب وہ آتے ہیں تو نہ تو بندہ ان کو کہتے ہیں جی کہ کولر سے پیلیں نہ نوکروں کو کہتے ہیں کہ پیلاؤ کیا ہوتا ہے کہ خود ٹری بنوائی اور خود اٹھائی اور جا کے خود گلاس بھر کے ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں جی آپ پی لی جئے تو یہ پیلانے کے تین طریقے ہوئے نا جنت میں جنتی جب جائیں گے تو اللہ رب العزت پی ہاں ان کو پیلانے کے تین طریقے ہوں گے ایک چشمے ہوں گے جہاں سے جنتی پانی پیئیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عینی یشرب بہا عباد اللہ اللہ کے بندے ان چشموں سے پیئیں گے سبحان اللہ یہ عام جنتیوں کے لیے ایک طریقہ ہوگا کچھ اس سے اوپر کے مرتبے کے جنتی ہوں گے ان کے لیے غلمان ہوں گے بے اکوابم و عباری ان کے پاس پانی پلانے کے برطن ہوں گے اور وہ ان کو پانی پلائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأَسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ان کو برطنوں میں وہ پلائیں گے پہلے والے تو جا کے چشمے سے پیئیں گے اور یہ اوپر والے کیا کریں گے ان کو وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ برطنوں کے اندر بھر کے پلائیں گے یہ دوسرے درجے کے لوگ اور ایک اس سے بھی اوپر درجے کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا مقرب کہا جاتا ہے وہ کیا کریں گے اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاہُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اِنَّ هَذَا تَعْنَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا اللہ ان کو پلائے گا اللہ شراب تحور اللہ رب العزت ان کو پلائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قربتہ فرمائے ہیں اس عدب پر انسان کو یہ تمام نعمتیں نصیب ہوتی ہیں چنانچہ ہمارے ایک واقف دوستیں ان کو مکہ مکرمہ میں سیول انجینئر کے طور پر کام کرتے تقریباً چالیس سال گزر گئے تقریباً اسلامباد کے رہنے والے جب کبھی آنا جانا ہوتا ہے تو وہ ملتے ہیں حرم کی رینویشن جو ہو رہی ہے اس کی باتیں سناتے ہیں اور ہم بھی بہت شوق محبت سے ان سے پوچھتے ہیں خیر ایک دن وہ بتانے لگے کہ چند سال پہلے جب بیت اللہ شریف کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا کیا مطلب کہ نیچے سے جو پانی کی سیپیج تھی نا اس کی وجہ سے پتھر ہر وقت گلے رہتے تھے اور سیپیج کی وجہ سے نیچے بنیاد کے بیٹھنے کا خطرہ ہو گیا تھا تو پھر حکومت نے کہا کہ بھئی اب اس کو ہم رینویٹ کر لیتے ہیں چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ انہی پتھروں کو ہٹایا جائے گا اور نیچے پانی کی فل ٹریٹمنٹ کر کے پھر انہی کو بلکل ویسے ہی اوپر رکھ دیا جائے گا تاکہ ہر چیز بلکل منو ان رہے چنانچہ ایک دو مہینے کے لیے انہوں نے ارد گرد کپڑا تان دیا تھا لوگ تواف کرتے تھے چونکہ تواف امارت کے ساتھ کوئی منسلک تو نہیں ہے اس جگہ پر اللہ کی تجلیات اتر رہی ہیں کوئی اگر سطح سے امارت کو ہٹا بھی دے پھر بھی قبلہ ہمارا وہی رہے گا وہی جگہ رہے گی وہ تو ارش سے لے کے تحت اس سرا تک ہے کہنے لگے کہ جب اس بندے کو ٹھیکا ملا جس نے یہ کام کرنا تھا تو اس بندے نے ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ لوگ بڑے انجینئر ہو بڑے تجربہ کار ہو لیکن یہ اللہ کا گھر ہے یہاں عدب کا بہت خیال رکھنا ہے ہم نے کہا جی ٹھیک ان لگا کہ وہ ہمیں باہر جنگل میں ایک جگہ لے گیا اور وہاں اس نے کہا کہ جیسے پتھر ہے نا اسی سائز کے اور پتھر کٹو بالکل سین اور ان پتھروں سے یہاں پر پہلے عمارت کو بنانے کی پریکٹس کرو ہم نے کہا کیا ضرورت ہے کہنا کہ نہیں نہیں تمہیں پریکٹس ہوگی تو تم جلدی کر لوگے غلطی کے بغیر ورنہ غلطی کا امکان رہے گا کہنے لگا کہ اس نے ان پتھروں کو جڑوایا ہٹوایا پھر جڑوایا کئی دن ہماری ٹریننگ چلتی رہی جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب کام کرنے والے ایک ایک پتھر سے واقف ہو گئے کہنے لگے پھر ہمیں لے کے آیا اور وہاں آ کر اس نے اپنی کرسی ڈال دی اور کہنے لگا جی کہ اب ان پتھروں کو ہٹاؤ اور پھر ان کو جڑو کہنے لگے کہ جب ہم پتھروں کو ہٹا رہے تھے اور جڑ رہے تھے تو وہ میرے پاس آیا کہنے لگا مہندس انجینئر صاحب ٹھوکریں مارنی ضروری ہیں تو دو مارنا اور دو ضروری ہیں تو ایک مارنا اور ایک ضروری ہے تو بغیر ٹھوکر کے جڑنے کی کوشش کرنا میں نے پوچھا کیوں کہنے لگا یہ بیت اللہ کا پتھر ہے اور جتنا اس پتھر نے اللہ کا ذکر کیا ہے اتنا ذکر تم نے نہیں کیا ہوا یہ بیت اللہ کا پتھر ہے اس کو تم اس طرح بے جان سمجھ کے ڈیل نہ کرنا اس بیت اللہ کے پتھر کو تم نے ٹھوکر بھی نہیں لگا نہیں کہنے لگا کہ بیت اللہ سے اس کی محبت اور اس کا عدب دیکھ کے ہم حیران ہو گئے پھر ہمارے دل نے گواہی دی کہ اس کے عدب کی وجہ سے اللہ نے اس پر یہ رحمت کا دروازہ کھولا اس کو میمار کعبہ بننے کا شرف ہتا ہوا یہ شرف تو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا انہوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا آج جس بندے کو وہ نبوی کام کرنے کا موقع دیں اللہ چنے تو وہ کتنا خوش نصیب ہیں تو میں نے کہا ہاں واقعی اس کے عدب کی وجہ سے اللہ نے اس کو بڑا انعام عطا کیا کہنے لگے حضرت عدب کی وجہ سے یہی نہیں اس پر بڑے اللہ کے انعام میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا کہ اس کو اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کو بھی بنانے کا ٹھیکہ دیا اور اس نے یہ کام کیا پروجیکٹ پھر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں جتنی توسی ہوئی یہ کام بھی اسی نے کیا اور مزے کی بات کہ بیت المقدس کی جب عمارت بنی مسجد بنی اللہ نے اسی بندے کو وہ بھی بنانے کی توفیق تھا کہنے لگے کہ اس کی زندگی میں یہ ایک دن تھا تینوں پروجیکٹس پر کام ہو رہا تھا اس نے فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھی اور زہر کی نماز اس نے بیت المقدس میں اپنے تیارے پہ جا کر پڑھی اور اثر کی نماز واقعا سنے مسجد نبوی کے اندر پڑھی ایک دن میں تینوں حرم میں الگ الگ نمازیں پڑھنے کی چادت اس نے آسل کی یہ عدب کیا نعمت ہے سبحان اللہ اللہ نے اپنے گھر کے لیے کیسے بندے کو چنا کہ جس کے دن میں محبت ہے عظمت ہے وہ میرے گھر کی تعمیر کرے گا اور آج ہم اپنے بچوں کو عدب سکھانے سے کاثر ہوتے ہیں ہم نے خود بھی نہیں سکھا ہوتا اللہ رب العزت ہمیں عدب والی زندگی عطا فرمائے عمل صالح نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنا مقرب بنائے اس میں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں رمضان مبارک کی آخری راتوں میں سے یہ ایک رات ہے وقت مختصر ہے لیکن موقع بہت اچھا ہے لہذا آج کی رات دو رکت نفل پڑھ کے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگیں اللہ ہم نے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی دو رکت پڑھ لیجئے تسلی کی میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے دوست جاتا ہے نا دوست کے پاس تو دروازے کو ہاتھ سے کھٹ کھٹ آتا ہے تو شاعر کہتے ہیں نہیں یہ کھٹ کھٹانا اور ہے ایک ہے کہ بندے کی آنکھ سے ندامت کے جو آنسو گرتے ہیں تو یہ ٹپ ٹپ کی آواز اللہ کے دروازے پر آتی ہے میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے اللہ حکم میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں میں اللہ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آ تو گیا مگر حالت ایسی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا مانگنا ہے میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں آؤ ایک سجدہ کریں آلمِ مدہوشی میں آؤ ایک سجدہ کریں آلمِ مدہوشی میں کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں ہم ایک سجدہ کریں آج آلمِ مدہوشی میں میرے مولا سمدلان شریفاتوں سے نکل رہا ہے ایک دور آتے ہیں ہم آپ سے کچھ بھی نہ منوا پائے میرے مولا ہم خالی نہیں جانا چاہتے رحمت کر دیجئے اے اللہ نہ اہل ہیں اہل بنا دیجئے خطاکار ہیں خطاؤں کو معاف کر دیجئے اپنے مقبول بندوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما لیجئے وَآخِرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَكِ ان تمام بچوں کے لئے دعا کر لیجئے اللہ ان کو خوشیوں پر زندگی نصیب پر سبحان ربی اللہ وَحَبَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدْنَا مُحْمَدٍ وَعْلَى آلِ سَيْدْنَا مُحْمَدٍ وَبَارِك وَسَلِّم اے مالک ہم آپ کے آجے مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ جن بچے بچیوں کے نکاح ہوئے اللہ ان کو خوشیوں پر زندگی نصیب فرما اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین کے لئے خوشیوں کا سبب بنا دونوں طرف کے والدین کے لئے سکون کا سبب بنا دونوں طرف کے والدین کے لئے عزتوں کا سبب بنا اے اللہ زوجین کے رزق میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما ان کو بری نظر سے محفوظ فرما برے اثر سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے محفوظ فرما خاصتوں کے حسد سے محفوظ فرما اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں کی تھنڈی چھاؤں نصیب فرما ان کے آنے والے وقت کو گدرے وقت سے بہتر فرما ہر بیماری مسئیبت سے محفوظ فرما ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اے اللہ ان اس نکاح کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کے لئے خوشیوں کا سبب بنا عزتوں کا سبب بنا اے اللہ ایک دوسرے کی قدردانی کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما ان زوجین کو ایک دوسرے کے لیے دین کا معاون بنا اے اللہ ان کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما اے اللہ شریعت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ دین کو مقصد زندگی بنانے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ان زوجین کو آپس میں الفتیں محبتیں نصیب فرما اے اللہ جو محبتیں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور محوہ کے دل میں اطاف فرمائیں وہ محبتیں ان زوجین کے دلوں میں بھی اطاف فرما جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کے عطا فرمائیں وہی محبتیں ان زوجین کے دلوں میں بھی عطا فرمائیں اے اللہ جو محبتیں آپ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امائشہ صدیق علنہ کو عطا فرمائیں وہی محبتیں ان کو بھی عطا فرمائیں اے اللہ ان کو خیر پر جمع فرمائیں شر سے محفوظ فرمائیں اے اللہ ان کو مثالی دینی کامیاب زندگی نصیب فرمائیں سارے خاندان کے لیے اس کو خوشیوں کا سبب بنا اے اللہ اس مجلس میں جتنے نوجوان ہیں جو ابھی کمارے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے نیک دیندار قدردان زندگی کا ساتھی نصیب پرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور پرما میرے مولا ہم سب کے سب اپنی خطاؤں سے آج سچی توبہ کرتے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا رمضان کے دن نکلتے جا رہے ہیں اے کریم آقا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا پر آمین کہی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغبرت نہ کروائی اللہ ہم نہیں جانتے ہماری مغبرت ہوئی یا نہیں ہوئی میرے مولا رحمت فرما دیجئے کرم کر دیجئے اے اللہ اپنے بندوں پر احسان فرما دیجئے اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دیجئے اے اللہ اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے رب کریم روزوں کو قبول فرمائیے تراوی کو قبول فرما تلاوت قرآن کو قبول فرما اے اللہ اعتقاف میں بیٹھنے والوں کے اعتقاف کو قبول فرما خدمت والوں کی خدمت کو قبول فرما اے اللہ دور بیٹھے ہوئے کچھ لوگ آواز سن رہے ہیں انہوں نے بھی دعاوں کے لئے کہا اللہ ان کو ان نیک دعاوں میں شامل فرما جو دین کا کام وہ کر رہے ہیں اللہ اس میں برکتیں عطا فرما پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے کو عزت رفتہ نصیب فرما اے کریم آقا ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیرار عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری رصیب فرما اے اللہ اپنی رحمت سے اس رمضان المبارک کو ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بنا اپنے قرب کے حصول کا ذریعہ بنا میرے مولا ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما اے اللہ ہماری دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تبلینا انکا انت التباب الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین موسیقا موسیقا